اسلام علیکم کیہار ہے امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی شاندار بیف جخنی پلاو کی ریفپی بہت ہی اسانانتی ریفپی ہے آپ ایک بار بنائیں گے تو امید ہے آپ چکر پلاو بنانا بھول جائیں گے ویڈیو شروع کرنا سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور آپ کے اپنے چینل کسی میں اجازتوں کو سبسکرائب کر دیں چلیں مدیدار سب بیف پلاو بنانا سٹار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بیف پلاو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم جفنی تیار کریں گے جفنی تیار کرنے کے لیے میں نے جو مسائلہ لیئے ایک چمس سابس دیرہ دو چمس سابس دھنیا تین چار داچینی کے ٹکرے لیئے ان کو میں نے شوٹے پیسیز میں کر لیا تین چار بری لائچی دو تین تیر پاس کے پتے ان کو میں نے شوٹے کر لیا ایک چمس گالی میچ سابس پندرہ سوڑا لاؤنگیں ایک جائی پل کا ٹکرہ جاواتری بازیان کا ایک پھور تین چار سابس دا لائچی ان سارے مسائلہ کو ہم ایک کپری کے اندر باندھ لیں گے یہاں میرے پاس دو کلو بیف ہے اسے میں نے اچھی طرح دھو رہی ہے اسے ڈال دیں گے پریشر کوکر میں ساتھ ہی اس میں یہ جو مسائلہ ہم نے کپری میں باندھے تھے یہ ڈال دیں گے ایک چمچ لسنہ در کا پیسٹ جائے گا دو چمچ رمک جائے گا دو سے ڈائی لیٹر پانی جائے گا مکس کریں گے اور ککر بم کر دیں گے بیس سے پچیس منٹ کے لیے بیس سے پچیس منٹ لگیں گوشتمار اچھی طرح ڈال گیا ہے اب گھوٹو اور جھکنی کو سپریٹ کر دیں گے کتیلے میں میں نے ڈیر کا آئل ڈال دیا ہے اس میں میں نے تین میڈیم سیل کے پیاز چاپ کر کے ڈال دیئے پیاز کو گولڈن براؤن کریں گے جیسے ہی پیاز رائٹ گولڈن ہو جائے تو اس میں ڈال دیا ہے تین چاپسٹ اچھا نہ درک کریں گے دو چمچ سپرد مرس کا پیاز ساتھ ہی میں نے تین ٹماتر لیا تھے ان کو میں نے بریک چاپ کر لیا یہ ہی دار دیں گے مکس کریں گے اور ساری چیزوں کو پہنچ سے شے میٹ کے لیے بھون لیں گے اچھی طرح بھون گیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے بیس ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ سرک میس پودر تین سے چار چمچ نمک نمک کامی استعمال کریں کیوں کہ ہم نے ڈال دیں گے بھی سرک نمک ڈالنا ہے دیر چمچ دھنیاں پودر گوش کو اچھی طرح بھون لیں گے گوش اچھی طرح بھون چکا ہے اب اس میں ڈال دیں گے دیرہ تین چمچ مکس کریں گے ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے پانی پانی اور جتنی نمک کے دو کیلوں میرے چاول تھے تو میں چار کیلوں پانی استعمال کر رہی ہوں پانی کو بوائل مینے تک اپکائیں گے جیسے ہی پانی کو بوائل آ جائے تو اس میں ڈال دیں گے چاول چاولوں کو میں نے اچھی طرح دو دیا تھا دونے کے بعد میں نے آدھا کہ انتا پہلے بوہ دیا تھے مکس کریں گے اس پوائنٹ پہ آپ نمک چیک کر سکتے ہیں اگر نمک کام لگے تو آپ اور ڈال لیں اب اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ گرم مسالہ پاؤڈر آدھا چمچ کالی مرچ پاؤڈر تین سے چار سبل مرچیں مکس کریں گے اور چاولوں کو پانی کوشک ہونے دیں گے یہ دیکھیں الحمدللہ بھی ہپلاو ہمارا تیار ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی ضبردست بھی ہپلاو تیار ہے اوپر سے ہم تھوڑا سہرہ دنیا ڈال دیں گے گارنش کے لئے پیاز کے لچے لگا دیں گے اس ریسپی کو ضرور ایک بار ڈرائے کریں مجھے پوری امید ہے آپ کو انشاءاللہ بہت ہی پسند آئے گی یہ بھی پلاو کی ریسپی امید ہے آپ کو میری ریسپی بہت پسند آئے گی اس لئے میری ویڈیو کا زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے قویسٹ ہے میرے چینل کو بھی یلدی یلدی سبسکرائب کریں اور کمیٹ سیکشن میں لازمی بتائیں آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اللہ حافظ سیکشن میں. 단ạn میں سے بھی یقی کافی اور حاصرہ اید این ڈیو کارشن میں سیکشن میں سیکشن میں موسیقی